ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ آپ پچاس درم کا ویزا لے سکتے ہیں تو لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی جوٹ بور رہے ہو یہ ہے وہ ہے تو ان سب کے لیے بھی اور جنہوں نے انفرمیشن کے لیے بھی پوچھا ان کے لیے بھی تو آپ نے گوگل میں جانا ہے اور لکھنا ہے رائل اومان پولیس ویزا اچھا اس پہ کلک کریں گے آپ تو یہ دوسرے نمبر والا لنک آگیا ای ویزا ہوم اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو آگے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو اس پیج پہ آ جائیں گے اس پیج پہ آنے کے بعد آپ نے یہ اپلائی فارٹ ٹوریسٹ ویزا پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے یہ ریجسٹر نیو یوزر کت اور پیج جس پہ آپ نے اپنا ایمیل ڈریس ڈالنا ہے پاسورٹ اور یہ کیپچا اور آپ کو ایک ہی میل آئے گی وہ آپ نے ویریفائی کرنی ہے باس میرا چوکی آر ایڈ بنا میں اسی سے لاغن کرتا ہوں اچھا اس میں صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویزا کی ویزا کی فیس کیونکہ آپ لوگ بہر رہے تھے کہ جھوٹ بہر رہا ہوں تو یہ میرا پہلا ویزا جو آر ایڈ میں جو کھار چکا ہوں تو آپ چلتے ہیں جی اپلائی فار ویزا یہ سب سے اوپر اپلائی فار ان سپانسر ویزا اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنے نیشنیلٹی سیلیکٹ کرنی ہم میری پاکستانی ہے تو آپ اپنے اکارڈنگلی نیشنیلٹی سیلیکٹ کر لیں یہ نیشنیلٹی سیلیکٹ کر لیں تو پوچھ رہا ہے کہ آپ کو پیدا بیرین قطر قویت سودیرے بھی آگر آتے ہیں تو اس میں میں کروں گا ییس تو پھر وہ پوچھے گا کون سی جیسی میں ہو تو میں یو ای میں ہو تو میں یو ای سیلیکٹ کروں گا اب یہ اپنے نیسٹ کرنا ہے تو یہ ساری ویزا کی یہاں پہ کٹیگریز آگئی ہیں ٹھیک ہے ان کی ساتھ میں فیس بھی لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ چلا رہے تھے نا کہ یہ پیچاس درم میں کیسے ہیں یہ پہلا بھی دیکھ لیں اور یہ دوسرا میں نے جو پیپلائی کیا تھا ٹونٹی نائن اے آپ اپنے حساب سے یہ سارے پڑھ لیں الگ الگ ہیں فیملی ہیں ملٹیپل انٹری ہیں سال والا ہے ٹھیک ہے سارے یہ ٹونٹی نائن اے جو ہے نا یہ والا یہ جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں ٹونٹی نائن اے جی سی سی ریزیڈنس ویزا امانی ریال پانچ اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو پہچاس درم بنتے ہیں یو اے کے اچھا آپ نے پھر اپلائی آن لائن پہ کلک کرنا ہے آپ یہاں سے پروفیشن کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پروفیشن کا ڈاوٹ ہو آپ کو تو میں اپلائی آن لائن پہ کلک کرتا ہوں تو اس نے بولا کہ آشور ہو تو اکے کر دیتا ہوں تو آگے بس آپ نے یہ ساری جو ہے نا سیمپل سی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ لکھنی ہے آپ نے پھر نیشنلٹی پاسپورٹ پاسپورٹ نمبر پاسپورٹ ایکسپاری ڈیٹ پاسپورٹ ایشو ڈیٹ پھر نیچے نیم فیملی نیم جنڈر ڈیٹ اپ بارت وغیرہ وغیرہ تو آپ نے نیکسٹ کار دینا ہے جب آپ نیکسٹ کریں گے نیکسٹ پیج میں آپ سے پوچھے کہ آپ کی ویزا کیٹیگری کیا ہے وہ لکھیں یہ چوز کریں اگر اس میں نہیں ہے پاپ اپ مینیوں میں تو ادر میں جا کے آپ نیچے لکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر پاسپورٹ کی کافی اٹیج کرنی ہے پہلے پیج کی اور ویزا کافی اٹیج کرنی ہے اور ایمیٹس آئیڈی دونوں سائیڈوں سے سکین کر گیا اچھے سے اٹیج کرنی ہے اور فیس پے کرنی ہے تو اگلے دن تک آپ کا انشاءاللہ ویزا آ جائے گا جب آپ کا ویزا آئے گا تو آپ کو ادھر ہی مین پیج پہ شو ہو رہا ہوگا جیسے کہ مجھے شو ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا جی جیسے اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے نا تو یہاں پہ اسٹیٹس اس کا شو ہو جائے گا جیسے یہ میری اپرووڈ ہے نا کیونکہ میں آرہی ویزا یہ لے چکا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اپرووڈ آ جائے گا اگر پینڈنگ آ جائے گا تو پھر تھوڑا ویٹ کریں اگر آ جائے گا کوئی ایشو تو وہ بھی یہاں پہ لکھا ہوگا تو پھر آپ اس کو اپلیکیشن کے اوپر کلک کر کے دوبارہ اس کو جا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں جس ڈاکومنٹ میں مواصلہ ہو وہ آپ دوبارہ لکھ کے پھر آپ ری اپلائی کر سکتے ہیں تو مطلب آپ کی فیس ایسی زیادہ نہیں ہوتی آپ نے ساری ڈاکومنٹس کلیر کر لیں اس کے بعد اگلے دن آپ کو انشاءاللہ ویزا مل جائے گا تو میں نے ابھی فیس بھی دکھا دی طریقہ بھی بتا دیا ابھی بھی جس کو کوئی ڈاوٹ ہے تو مجھے ورسپ پہ میسیج کر کے پوچھ لیں موسیقی